ہلو ہے دوستوں sitä دوسatti میں شوس سواہت ہے آج لیکن نئے ویڈیو ہے جب آپ کو ٹ چاہتے ہو تو اس کے بارے میں آج میں نے ویڈیو بنایا ہے تو ویڈیو انت تک جرور دیکھیں اور یادی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ چاہتے ہو کہ آپ کے لیپ ٹوپ میں یا کمپیوٹر کے اندر یہ جیسے ویڈیو کو جرور انت تک دیکھیں چلیے بڑھتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ کا ویڈیو کو انت تک ہلو دوستو آج ہم لوگ سیکھنے والے ہیں کہ آپ اپنا لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر جیسے ہی اون کرتے ہو تو ویلکم میں وہ آپ کا نام لے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اپنا کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ کے اندر نوٹ پیڈ ہے اس کو اون کرنا ہے اون کرنے کے بعد آپ کو ایج تی ایج جو میں نے ٹیکس کیا ہے وہ سیم ٹو سیم آپ کو واپس ہے وہ اپنے لیپ ٹوپ کے اندر یا پی سی کے اندر ٹیکس کرنا ہے ٹیکس کرنے کے بعد جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے ستیپال سرما آپ یہاں پہ وہ نام لکھ سکتے ہو جو آپ کو اپنے لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر سے بلوانا چاہتے ہو اون ہوتے ہی آپ اپنا نام کچھ بھی دے سکتے ہو جو آپ کو پسند ہے آپ جو بھی اپنا نام یہاں پہ دینا چاہتے ہو وہ دے سکتے ہو آپ کیا کرنا ہے میں جو بات دھیان رکھنی ہے اس کو شرف save نہیں کرنا ہے save as پہ ok کرنا ہے اور اس فائل کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہو جیسے میں نے نام دے دیا اس ستیپال شرما آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہو اس فائل کو main جو بات ہے فائل کو نام دینے کے بعد جسٹ آپ کو ڈوٹ لگانا ہے اور ڈوٹ لگانے کے بعد آپ کو لکھنا ہے وی بی ایس اس بات کا جسے جان رکھنا ہے فائل کو نام دینے کے بعد ڈوٹ لگا کے وی بی ایس لگانا بھو چیلوڑی ہے اور آپ اسے آپ کہیں بھی save کر سکتے ہو جیسے میں نے save کیا ہے ڈوکومنٹ کہنے ہے اور اسے save کر دیا save کرنے کے بعد یہ آپ کی فائل ہے وہ complete ہو گئی ہے میں آپ کو check کروا دیتا ہوں خان سے دیکھ لینا کئی دیکھت نہ ہو جائے تھوڑی بہت بھی میں نے کٹ بڑھ ہوئی تو پھر open نہیں ہوگا فولڈر اور آپ کو okay کرنا ہے okay کر دی آپ کو وہ folder open ہو جائے گا ابھی جو میں نے ڈوکومنٹ کے اندر جو فائل بنائی ہے وہ فائل آپ کو یہاں پہ وہ فائل جو میں نے ابھی بنائی تھی ڈوکومنٹ والی وہ فائل اور پھر آپ کو کرنا کیا ہے اپنا جو لیپ ٹوپ ہے یا پی سی ہے اس کو آن پر ری سٹارٹ کرنا ہے جیسے دیکھ لو میں اپنے پی سی کو ری سٹارٹ کر رہا ہوں ویسے ویسے آپ کو اپنے لیپ ٹوپ کو وہ یہاں سے ری سٹارٹ کر دینا ہے دوست جیسے ہی آپ اپنے پی سی کو یہاں سے کیا کرو گے ری سٹارٹ کرو گے اور واپس آن کرو گے تو وہ آپ کا نام لے گا دیسے دیکھ لیں ری سٹارٹ ہونے میں جتنا بھی ٹائم لیتا ہے دو منٹ پانچ منٹ جتنا ٹائم لے گا اپنا ٹائم لے گا آن ہوتے ہی جسٹ آپ کا نام لے گا بس ایسے ہی آپ کو کرنا ہے اس فائل کو پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد جیسے ہی ویلکم ہوگا تو ایسے نام لے گا